جج ہمائیو دلاور دو ہفتوں سے ملک سے غائب ہیں جس طرح وہ جوڈیشری کے بانے جوڈیشری کا جوکور سے اس کے بانے وہ یوکے بھاگئے ہوئے ہیں جس طرح انہوں نے امران ہان کا جو اس کی پارٹی تھی اس کا جو سب کچھ تھا پولیٹکس تھی امران ہان کی وہ سب کچھ ہتم کر کے وہ چلا گیا ہے جس نے امران ہان کو اگلے پانچ سال کے لئے نائل کر گیا ہے اور ایسے جج جس طرح جج ہمائیو دلاور ہے جس طرح اس کی لیگ ویڈیوز آ رہی ہیں جس طرح اس کے ک کرتو تھے تو یہ پاکستان اور پاکستانی عوام جو ہے وہ کبھی اس کا فیصلہ نہیں مانے گی کہ عمران حان کو دا گریٹ لیڈر جو ہسٹری میں کبھی دوبارہ پیدا نہیں ہوتا ایسے انسان کو نائل قرار دینا اور اس سے جرمانہ آئد کرنا جائے جماعیوں دلاور جس طرح کے یوکے پچھلے چار پانچ دنوں سے باگے ہوئے ہیں اور نا ان کا پتہ ہے وہ کس جگہ پہ ہیں ہاتھ جگہ پہ وہ مو اب چھپا کے آج جگہ پہ بھاگ رہے ہیں مو چھپا رہے ہیں عوام سے جو یوکے میں آورسیز پاکستانی ہیں ان سے بچ رہے ہیں پر وہ کب تک بچیں گے اب نہ وہ پاکستان لوٹ سکتے ہیں نہ ان کا باہر کوئی ٹھکان ہے جج ہماعیوں دلاور جس طرح ان کی لیک ویڈیوز لڑکیوں کو بلیک میل کرنا اور ان کے ساتھ فاشیات اور اس طرح کی ویڈیوز بنانا ان کی بلیک میل کرنا اور جس طرح کی سب ویڈیوز ان کی سامنے آ رہی ہیں تو عوام ان کو آڑے ہاتھ ہو لے گی جب وہ پاکستان لوٹیں گے ائرپورٹ پہ ان کو پکڑا جائے گا اور بہت مندی چطرول ہوگی ان کی سب سے پہلے تو حکومت پاکستان کو یہ چاہیے کہ جج ہماعیوں دلاور کو سب سے پہلے ان کی جو جو ڈیشری وغیرہ ہے جو ڈیشری اور جو جج ہیں تو ان سے برطرف کیا جائے اور اس کے بعد آگے آئندہ کبھی بھی ایسے جو انسان ہیں بشک جج ہماعیوں دلاور ان کے علاوہ بھی اگر کوئی ایسا شخص جس کی کوئی ویڈیوز وغیرہ اور فاشیات اور اس طرح کی ویڈیوز میں گصہ ہوا نظر آئے تو اسے فوراں برطرف کیا جائے اور آگے کبھی اسے پاکستان کے کسی بھی سرکاری آدھارے میں آنے کی جرت نہ ہو اس کی تانک ہے حکومت پاکستان کو ابھی بہت بڑا ایکشن لینا پڑے گا امران حان کا جو فیصلہ ہے جو اس کے ساتھ بہت نہاک ہوئے اس کو واپس لینا پڑے گا اور امران حان کو جل سے جلد اس کا جو فیصلہ ہے کہ امران حان نہ اے لیں وہ ابھی تک اہل ہیں وہ پوری پاکستان کے لیے اے لیں جس طرح پاکستان میں آگے الیکشنز بھی ہونے والے ہیں اور نگران حکومت جس طرح ابھی کمان سمالی ہوئے پاکستان کو سمالا ہوئے انہوں نے اور بہت جلد الیکشنز ہوں گے اور اس میں حکومت پاکستان کو چاہیے الیکشن کمیشن کو چاہیے کہ وہ عمران ہان کو اس کو حق دیں کہ وہ الیکشن میں کھڑا اور اگر عمران ہان اس الیکشن میں کھڑے ہو جاتے ہیں اور الیکشن لڑتے ہیں تو بہت بڑی فتح ہوگی عمران ہان کو جس طرح پوری پورا پاکستان پوری یود جو پاکستان کی ہے وہ عمران ہان کے ساتھ کھڑی ہے جو سوشل میڈیا کی ابھی وائب چل رہی ہے وہ بھی عمران ہان کے ساتھ ہے اور آور سیز جو پاکستانی ہیں وہ بھی عمران حان کی فل سپورٹ میں ہیں اور ابھی قومت پاکستان کو چاہیے کہ وہ عمران حان کا جو نہق کا فیصلہ تھا اسے واپس لیا جائے اور عمران حان کو آگے الیکشن لڑنے کے لیے اسے پورا سپورٹ کیا جائے اور پورا حق اسے ملنا چاہیے